دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامین کے خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پندرہ منٹ پر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ اپنے سوالات کو ہمارے پرورام میں شامل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے فیس بک کے سرچ انجر میں لکھنا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا اس میں ہماری ٹرانسمیشن چل رہے ہوگی اس کے کمنٹ بار میں اپنے سوال کو جو ہے وہ لکھنا ہے اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں اس کو اپنے آپ کے سوالات کو ترتیب سے یکجا کر کے انشاءاللہ آپ کے سوالات اپنے پرورام میں شامل کرتے رہیں گے تو آج اپنے موزز مہمانوں کا تعریف آپ کے خدمت میں کروانا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں مفتی آب شاہ صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کراچی کے اس کے علاوہ حلال فوڈ کے والے سے ماہرانہ راہے رکھتے ہیں ہمارے دوسرے موزز مہمان ہیں مفتی فیصل احمد صاحب وہ بھی سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کراچی کے اس کے علاوہ شعبہ تخصصات کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں تو پہلا سوال جائے گا مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت پر جو پوچھا ہے عبداللہ نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سب جب لوگ وضو سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو امام صاحب کو رکو میں دیکھ کر ایسے ہی جماعت پر شامل ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی جو آسین ہیں کوہنیوں سے اوپر فولڈ ہوتی ہیں پھر جب امام قومے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اپنی آسین کو سیدھا کر لیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا شرع اندرست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص نماز کے لیے آیا ہے اور امام جو ہے رکو میں ہے اور اس کو خطرہ یہ ہے کہ اگر میں آسین ٹھیک کرنے میں جاؤں گا تو پھر میری رکت نکل جائے گی تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ رکو میں شرع ہو جائے اور پھر دھیرے دھیرے ہلکے عمل کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ لگے کہ وہ بالکل نماز سے ہٹ کر جس طرح ہماستین اوپر نیچے کرتے ہیں اس طرح کا سلسنہ نہ ہو بلکہ آہستہ آہستہ اس کو وقفے سے نیچے کرے تو اس طرح کرنے کی گنجائش ہے باقی ہے کہ بہتر عام حالات میں جب اس کو رکت نکلنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی آستینوں کو نیچے کرے اس کے بعد شریک ہو اس میں میں ایک حدیث بھی ذکر کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ نماز کے لیے جب آئے تو دور سے ہی انہوں نے رکو کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہدایت فرمائی ہے وہ اس موقع کے بھی مناسب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کی لالچ کو اور بڑھا دے لیکن دوبارہ سے یہ کام نہ کرنا تو اس قسم کے لوگ یہ نماز کی لالچ میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کی لالچ اور رکت نہ نکلے یہ ایک پسندیدہ چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی جو مشروع طریقے ہیں انہیں کو اختیار کیا جائے گا تو ان کا جذبہ اچھا ہے لیکن اگر یہ اس کے لیے جو ہے رکو میں فورا شریف ہو کر تیز تیز جس طرح لوگ کا معمول آستین نیچے کرنے کا اگر اس طرح کریں گے تو بہت دفعہ نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو لہذا یہ اپنے جذبے کو برقرار رکھیں جلدی آنے کی کوشش کریں اور اگر کبھی اس طرح ہو جائے تو بہت آئیستے آئیستے طریقے سے اپنی جو آستین ہے اس کو نیچے کر لیں بہت شکریہ اپنے جذبے کو برقرار رکھیں اور نماز میں جلدی آنے کی کوشش کریں بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگر اللہ سوال پوچھا ہے کاشیف خان نیٹک سے پوچھتے ہیں اس حدیث کی وضاحت فرما دے کہ اگر تمہارے نماز کے سامنے سے آدمی گزرے اس کو روکو پھر بھی نہ روکے پھر بھی آپ اس کو کوشش کر کے روکیں اگر وہ نہیں روک رہا مزید اس کو روکیں کیونکہ وہ شیطان ہے تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے اس میں آخر میں اصل ان کو شبہ جو ہوا ہوگا کہ اس سے لڑ بھی پڑو تو وہاں سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اس کا کیا کام ہے تو یہ اصل میں اس کی شناک بیان کی جاری ہے اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے اندر کیا گناہ ہے تو وہ چالیس سال تک وہاں کھڑے رہنے کو ترجیح دے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت ہی نمناسب چیز ہے اور کوئی نمازی جو ہے اس کو جب سامنے سے کوئی گزرتہ محسوس ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے اس طرح سے روک دے اس طرح سے ایک دفعہ روکنے سے اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر وہ اس کے ساتھ یعنی لڑی پڑا جس طرح حدیث کے حرفاظ ہیں تو اس کا یہ لڑنا تو بظاہر ٹھیک ہوگا لیکن اس کی ویسے اس کی نماز ٹوڑی آئے گی تو یہاں پر قتل کا جو لفظ ہے قتل کا لفظ اور قتل کا لفظ میں فرق ہوتا ہے قتل کا مطلب تو یہ کہ کسی کو مار دینا قتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتمام سے اس کے ساتھ لڑنا جس میں کبھی کبھی قتل کی نوبت بھی آ سکتی ہے یعنی اتنا شدت ہوتی ہے لیکن قتل کا معنی قتل نہیں ہوتا تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ سامنے والا جو آدمی ہے بہت ہی نمناسب کام کر رہا ہے اور اس کو روکنا انتہائی ضروری ہے تو اگر کسی طرح نہ بن پڑے اور ایسے بھی کرنے کی نوبت آئی تو اس کی بھی ایجاعت ہوگی لیکن عام معمول کے اندر کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ غلط فہمی میں ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو اتنا زیادہ بات بڑھانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو وہ ہاتھ کے اشارے سے روک دے اور عام طور پر لوگ روک بھی جاتے ہیں تو اتنا کافی ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے صاحب سے تاج الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ حدیث میں فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اشراق پڑھنے کی فضیلت وارد ہے تو وہ پوچھنا یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے فجر کی نماز کے بعد وہ تعلیم مشورہ تبلیغی آمال وغیرہ تو اس وجہ سے ہم اشراق کو ترجیح دیں یا اپنی اس روٹین کو چینگ کر لیں ان کا سوال اصل یہ ہے کہ کیونکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتا رہا اور اس کے بعد پھر اس نے اشراق پڑھی تو اس کو حج عمرے کے مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے تو ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیونکہ درمیان میں اور سرگرمیوں میں بھی مشکول ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس میں مختلف روایت ہیں تو بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھا رہے تو اسی جگہ میں اگر ہم کچھ تھوڑا بہت توسو مانے بھی تو زیادہ زیادہ مسجد ہو سکتی ہے لہذا ہمارے فتاوہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر کرتا وہ گھر چلا گیا اور گھر جا کر اس نے اشراق کی نماز مکمل کر لی تو پھر وہ اس فضیلت کا مصداق نہیں ہے تو اس لحاظ سے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر کسی نے یہ کام کیا تو وہ فضیلت کا مصداق ہے اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ہی تعلیم کا حلقہ لگ جاتا ہے اور مشورہ ہو جاتا ہے جیسے کہ تبلیغی ساتھیوں کا طریقہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سارا ذکر میں اور عبادت میں ہی داخل ہوتا ہے اور آگے چل کر پھر وہ اشراق پڑھ لیتے ہیں تو کبھی امید ہے کہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے ان کو نظم بدلنے کی ضرورت نہیں صحیح بہت شکریہ اگلا سوال جائے گا مفتی آبے شاہ صاحب کے خدمت میں پوچھا ہے محمد مفتیار نے اور وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئیت میں جواب کرتا ہوں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں جمعہ کی پہلی آزان اور دوسری آزان کے درمیان مقروع وقت ہوتا ہے کیونکہ یہاں دوسری آزان ظہر کی آزان کے ٹائم پر دی جاتی ہے اور دوسری آزان ہوتے ہی خطبہ شروع جاتا ہے ہماری سنتیں رہ جاتی ہیں اس کے بارے میں حکم کیا ہے کیا یہ سنتیں ہمیں مفتی لازمی پڑھنا پڑھیں گی اور ان کا بہترین وقت ہمارے لئے کیا ہوگا بلسول اللہ الرحمن الرحیم یہ سنتِ بکڑا جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی سنتیں ہیں کہ ہمارے دین میں شریعت میں اس کی تاقید آئی ہے اور اس تاقید کی وجہ سے ان کو یعنی آگر بلا عذر کوئی آدمی چھوڑنے کا معمول بناتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ وعیدیں بھی آئی ہیں مثلاً اس پر ایک وعید یہ آئی ہے کہ وہ شفاعت سے محروم ہو بڑا تو اس وجہ سے جو سنتِ معقدہ ہیں ان کو چھوڑنے کا معمول بنانا جائز نہیں ہے کبھی اگر کسی سے رہ جائے تو اس کی کوئی جائز ہے یہ تو سنتِ معقدہ کا عمومی حکم ہے جمعہ کی جن چار سنتوں کے بارے میں سوال کیا ہے یہ بھی سنتِ معقدہ ہیں اس لئے ان کے لئے پڑھنا تو یہ ضروری ہے اس معنی میں کہ بلا عذر ان کے لئے اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے باقی اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ وہ نماز سے پہلے پڑھی جائیں کیونکہ فقہان نے لکھا ہے کہ اگر سننِ قبلیہ جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں اگر اس کو بار میں پڑھا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو قضا کرنا ہے اس لئے عام حالات میں اس کا طریقہ تو یہی ہے لیکن ان کی یہ مجبوری ہے کہ آزان اس وقت خطبہ شروع ہو جاتا ہے آزان کے فوراں بعد تو ان کو موقع نہیں ملتا تو اس حضر سے یہ اگر بعد میں پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن چونکہ مستقل طور پر اس طرح اس میں سنتوں کو قضا کرنا لازم آتا ہے تو اس لئے ان کو کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی کی کوشش کریں اور اتنا وقفہ کروائیں ان سے آزان کے بعد جو میں خطبہ سے پہلے کہ جس میں یہ نماز سے پہلے سنتیں پڑھ سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے محمد عماد نے کوہار سے پوچھتے ہیں کہ اگر اگلی صف میں صرف ایک بندے کی جگہ رہتی ہو اور باہر سے دو بندے آئیں تو دونوں کو پچھلی صف میں کھڑا ہونا ہوگا یا ایک اگلی صف اس کو مکمل کرنا پڑے گی اور دوسرا پچھلی صف میں کھڑا ہوگا کیا پچھلی صف میں بندہ اکیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہے محمد صف جی نہیں اصل طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تنہا بھی آئے تو اس کو اکیلے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ اگلی صف سے کسی کو ہاتھ لگا کر اشارے سے بتا کر پیچھے لے آئے اور اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے جو ان کا سوال ہے کہ دو آدمی کھٹے آتے ہیں تو ان کو یہی کرنا چاہیے کہ دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اگلی صف میں اکیلے کھڑے نہ ہو جب کوئی اور آ جائے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر بے شک ایک آدمی جو ہے وہ آگے کے فرجہ کو یعنی جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دے لیکن اس میں بھی درست طریقہ یہ ہے کہ تیسرا آدمی جو آئے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اگلی صف کی جو خالی جگہ ہے اس کو پر کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی سوال پوچھا ہے امی عسامہ نے امریکہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا سجدہ تلاوت کی فوراں ادائیگی واجب ہے یا تاخیر کے ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے جی فوراں ادائیگی واجب نہیں ہے تاخیر بھی جائز ہے لیکن خلاف اولہ ہے اس لئے عام حالات میں اولہ اور بہتر یہ ہے کہ فوراں ادا کر دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی سوال جائے گا مفتی فیصل آمد صاحب کے خدمت میں پوچھا ہے بنت سلیم نے کراچی سے پوچھتی ہے لیلت الرغائب رجب کی پہلی جمرات کی رات کی حقیقت قرآن و سنت کے حوالے سے مفتی صاحب اس کی وضاحت فرما دیں لیلت الرغائب کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے بلکہ میں تقبل پانچویں صدی ہجری کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں جو ہے رات کی عبادت کا ایک سلسلہ یہ دس طورہ کے علاقوں میں شروع ہوا اور اس کے بعد یہ پہ مشور ہو گیا جی تو کیونکہ یہ بہت بات کا ایک سلسلہ ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں تیبی کی جاتی ہیں جیسے رات کا تائین ہے عبادت کا انداز ہے تو اس وجہ سے اس کو ہمارے عقابر نے بدت لکھا ہے فتاور رجب کی دیا کے اندر واضح طور پر ہے کہ یہ چیز ہمارے ایل سنت میں ثابت نہیں ہے لہذا اس پر عمل کرنا جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی سوال پوچھا ہے لیاقت اب روڈ ان آورپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ مفتی محمد صاحب نے بتایا تھا کہ جس علاقے میں آدمی کے مرنے کے بعد لوگ منکرات و بیدات ملوث ہوتے ہوں تو اسے وسیعت کرنا واجب ہے یہ وضاحت فرما دیجئے کہ وسیعت کس چیز کی کرنی چاہیے دیکھیں وسیعت تو انسان کو عام حالات میں جتنے بھی اس کے ذمہ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جیسے زکاة ادا کرنی ہیں یا اس نے حج کرنا ہے اس قسم کی چیزیں ہیں نماز اس کی رہ گئی ہیں اس کا فدیہ دینا ہے اس قسم کی چیزوں کی وسیعت بھی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو مالی حقوق ہیں لوگوں کے وہ وسیعت بھی کرنی چاہیے لیکن جو یہاں پہ ان کا خصوصی سوال ہے وہ یہ کہ منکرات اور بیدات مرنے کے بعد ہوتی ہیں اور انسان ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتا تو اس وقت بظاہر لوگوں کا جو کرنا ہے اس کا گناہ اس کو نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ یہ زندگی میں جانتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمارے علاقے کے اندر یہی عرف ہے اور ضرور اس قسم کی بیدات میں ہمارے خاندان والے ملووث ہوں گے تو اس کے ذمہ تھا کہ یہ وسیعت کرتے ہیں اب وسیعت یہ کیا کرے گا وسیعت اصولی طور پہ تو یہ کرے گا کہ جو تدفین ہے تجیز و تکفین ہے تدفین ہے اس کے بعد کے تازیت وغیرہ کے جو مرائل ہیں ان تمام کو سنت طریقوں سے ادا کیا جائے لیکن اسے جمال کا ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے مطلب لیتا ہے تو لہذا یہ خصوصی طور پہ اگر اس کو پتا ہو کہ ہمارے ہاں مثلا تاخیر کی جاتی ہے جنازے میں تو یہ لکھ دے کہ تاخیر نہ کی جائے اور جلدی دفنا دیا جائے اسی طریقے سے اگر قبر پہ کوئی آزان دینے کا سلسلہ ہے تو اس کو وہ کہہ دے کہ میری قبر پہ آزان نہ دی جائے اور آگے پھر تیجہ چالیس ماہ دس ماہ اس طرح مختلف چیزیں لوگ کرتے ہیں تو جو جو بدعات ان کے علاقے میں رائج ہیں جن سے اس کو خطرہ ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار جو ہیں اس قسم کی بدعات کریں گے اور میں کیونکہ روک سکتا ہوں ابھی لیکن میں نہیں روکوں گا تو پھر یہ گناہ کی نزبت میں یہ طرف ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو پہلے سے وسیع بھی کر دینی چاہیے اور اپنی اولاد اور جو قریب کے لوگ ہیں ان کے اندر اس بات کی تشیر بھی کر دینی چاہیے تاکہ بعد بھی یہ شبہ نہ ہو کوئی کہے کہ بھئی اپنی طرف سے کسی نے کاغذ نکال لیا ہے تو تاکہ یہ اپنی اس کی جو مرنے کی رسومات ہیں وہ شریع طریقے سے ادا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اب اس حب کا اگلا سوال پوچھا ہے معاویہ وقاس نے پوچھتے ہیں کہ نو مولود کی پیدائش کے دو گھنٹے بعد اس کی وفات ہوئی ازان اور اقامت اور نماز جنازہ بھی اس کے ادا کی گئی کیا ساتھویں دن حقیقہ تو ویسے بھی واجب نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیتے تو بھی واجب نہ ہوتا تو مستحق تھا لیکن اب کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور حقیقہ بنیادی طور پر اسی مقصد سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی دیں خیر و عفیت والا معاملہ فرمائیں اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے تو لہذا اس کا مقصد اب حاصل نہیں ہو سکتا لہذا اب عقیدہ کرنا مسلون بھی نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلہ سوال پوچھا ہے محمد نیاز نے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے نیز غار سور اور غار ہرہ پر بھی عورتیں جاتی ہیں اور غار کے اندر جانے کے لیے مردوں کے ساتھ قطار میں لگی رہتی ہیں تو یہ عمل کیسا ہے مصد صاحب جی مزار عرب پر جانے کا انہوں نے پوچھا ہے ویسے اصولی طور پر قبرستان کا پوچھنا چاہیے قبرستان کے اندر بھی جوان عورتوں کو نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اور بڑی عورتوں کو بھی اگر وہ ایسی صبر کرنے والی ہوں کہ وہاں جا کے کوئی رونا دونا نہ مچائیں تو ان کے لیے خصوصی حالات میں گنجائش ہو سکتی ہے اس میں بھی ہم گنجائش نہیں دیں گے بلکہ علاقے کے جو مستند علماء ہیں ان سے رائے لے کر کرنا چاہیے تو قبرستان کے یہ معاملہ ہے تو مزار جو ہوتے ہیں آج کل وہاں پر تو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور خرافات ہوتی ہیں تو اس وجہ سے مزار پر تو مردوں کا جانا بھی مناسب نہیں ہے مزار پر جانے کی صرف ایک جائے صورت ہے کہ آپ وہاں پر حسال سواب کی نیت سے جائیں اور زیارتیں قبر کریں تو ظاہرہ کہ یہ مقصد کسی کے ذہن میں ہو تو یہ بہت ہی خال ہے عام طور پر جو لوگ مزار پر جاتے ہیں وہ پھر منتے بھی مانتے ہیں اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو دیکھ کر بہت سارے غلط کاموں میں ان کی شرکت ہو جاتی ہے یا کم از کم وہاں کلنگر کھا لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر جا کے بہت سی منتے مانتی ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں لیکن صدقے کی خاص انواع ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو کھلانا پھلانا اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو مزار پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے اور اگر کوئی کسی سفر میں جائے بھی تو وہ اس صورت میں صرف عیسال سواب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں باقی انہوں نے جو فرمایا کہ غار ہرا اور غار سور وغیرہ میں بھی وہ جاتی ہیں تو اگر کسی کو تحمل ہے اور وہ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں اور مہارم ساتھ ہیں تو وہ اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہیں وہ تو مطلب ایک صرف وہاں پر کوئی اس طرح کی یعنی بداعت اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں البتہ جس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ وہاں پر وہ قطار کے اندر مردوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں اختلاط کی صورت تو اختلاط جو ہے وہ تو ظاہر تواف میں بھی اور ہر جگہ ممنوع ہے یعنی جو بالکل ضروری چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اختلاط ظاہر حرام ہے تو اگر اختلاط کی صورت ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے البتہ اگر ایسی صورت ہے کہ وہاں پر آگے بھی محرم ہے پیچھے بھی محرم ہے اور کوئی اختلاط کا خطرہ نہیں ہے انتظامی طور پر ایک قطار میں کبھی کبھی لگنا پڑتا ہے تو وہ پھر اس کی انجائش ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر جائیں گے مفتیاب شاہ صاحب کے خدوت میں اور سوال پوچھا ہے بلال سکندر نے کراچی سے پوچھتے ہیں مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کی شریح حیثیت کیا ہے نیز حقیق وغیرہ پتھر کو انگوٹھی میں پہننا کیسا ہے مفتیاب جی چاندی کی انگوٹھی اگر چاری شریح آٹھ چھ ماشا سے کم ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا جائز ہے باقی اس کو کوئی ایسی سننے ہدا میں سے تو یہ ہے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رکھنا پہننا ثابت ہے لیکن وہ اس ضرورت سے تا کہ آپ اس کو مہر کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے تو اس لیے جو عام کابر مشایخ ہیں جو سنت کے بہت متبع ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس کے رکھنے کا کوئی احتمام نہیں کرتے ہیں یہ تو اس کی حیثیت کے حوالے سے بات ہوئی جہاں تک عقیق وغیرہ پتر کی بات ہے تو بعض روایات جن روایات میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے عقیق پہنا تھا وہ انتہائی کمزور ہیں اور سنن موجم طبرانی اوسط میں ایک روایت ایسے بھی ہے جس میں فضیلت بھی آئی ہے عقیق کی کہ من تخطم بالعقیق لم یزل یرا خیرن کہ جو عقیق پہنے گا تو اس کو ہمیشہ بلائی اور خیر ہی پیش آئے گی تو یہ روایت بھی امام مالک رحمہ اللہ سے کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے لیکن امام زہبی رحمہ اللہ نے اس پر یہ تفسرہ کیا ہے کہ فَمَالِك بَرِئُنْ عَنْحَذَا اور عَذَا قِزْبُنْ کہ یہ جھوٹ ہے اور امام مالک اس سے بری ہے تو اس طرح جتنی بھی روایات ہیں ان روایات وہ ان روایات کی سنت پر سخت کلام ہیں اور وہ انتہائی کمزور ہیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی خاص فضیلت تو ثابت نہیں ہے البتہ مباہ ہے کوئی بھی پتر اگر کوئی پہنتا ہے چاہے وہ عقیق ہو یا کوئی اور ہو تو اس کی گنجائش ہے بہت شکریہ مصحب کا اگلا سوال پوچھا ہے مصحب سے سادیہ نے بلکہ اس سے پہلے پوچھا ہے بنت مصطفیٰ انڈیا سے کہ اگر کوئی محرم تبلیغی جماعت میں جانے کے لئے تیار نہ ہو رہے ہوں تو دو یا زیادہ عورتیں مل کر جماعت میں دور کے سفر پر جا سکتی ہیں جی جی تبلیغ کے حوالے سے اصل اصول یہ ہے کہ تبلیغ مرد ازراد کریں خواتین کے لئے تبلیغ کی جو گنجائش دی گئی ہے فتوے میں وہ مشروط ہے اور اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو تو اگر خواتین کے ساتھ محرم تبلیغ کے لئے جانے پر تیار نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ شہر کے اندر بھی تنہا تبلیغ کے لئے نہ جائیں لیکن پھر بھی اگر چلی جاتی ہیں تو اس کی تو کسی حد تک اس کو پرداشت کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک دور کے سفر کی بات ہے جس میں سفر شریع آ جاتا ہے تو وہ تو بالکل منصوص طور پر منع ہے حدیث شریع میں آتا ہے کہ جو عورت اللہ پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ تین دن تین راتوں سے زیادہ سفر بغیر محرم کے نہ کریں یعنی سفر شریع محرم کے بغیر نہ کریں اور ان حدیث کی وجہ سے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ عمرے کا جو سفر ہے وہ بھی خواتین اپنی جماعت میں نہیں کر سکتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ محرم نہ ہو تو جو تبلیغ ہے تبلیغ کا جو عمل ہے اس میں بھی مطلب وہ بزاعت خود مستحسن لغیر ہی ہے تو اس کی بھی اس وجہ سے گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے کہ خواتین کی تبلیغ کی ضرورت ہے خواتین کی تبلیغ کی جو ضرورت ہے وہ اسی شرط کے ساتھ اس پر عمل کی گنجائش ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو اگر محرم نہ ہو تو بالکل جائز نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر محرم ہے تو جائز ہے نہیں ہے تو بالکل جائز نہیں ہے اگلا سوال پوچھا ہے سادیہ نے جاپان سے پوچھتی ہیں اگر مجبوری کی حالت میں مرد ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا اندروں نہیں چیک اپ کرتے ہیں معاینہ تو اس صورت میں وہ آپریشن بھی اس کا کرتا ہے تو حکم کیا ہوگا اس کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ مرد مریض کو مرد ڈاکٹر دے کے اور خاتون مریض کو خاتون ڈاکٹر دے کے ٹھیک ہے اور خلاف جنس کو یعنی مرد کا کسی خاتون مریض کو دیکھنا یا خاتون ڈاکٹر کا کسی مرد مریض کو دیکھنا یہ اصلا ممنوع ہے ٹھیک ہے جائز نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ ضرورات و طبیح المحذورات کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے جی تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری دوسرا اصول یہ بھی ہے کہ ضرورت و تقدر و بقدرہا جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز ہو تو وہ صرف بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے قدر ضرورت سے زیادہ جائز نہیں ہوتی تو اس اصول کی روشنی میں اگر کسی جگہ اس کی ناغذیر مجبوری ہو یعنی یہ امکان نہ ہو کہ کسی مرد ڈاکٹر سے کسی خاتون ڈاکٹر سے اس کا آپریشن کروایا جا سکے مثلاً اس علاقے میں خاتون ڈاکٹر ہو ہی نہ یا ہو لیکن وہ آپریشن وہ نہ کر سکتی ہو تو ایسی ناغذیر مجبوری میں اس کی بنجائش ہے متبادل انتظام ہو سکتا ہو چاہے اس کے لیے ذرا سفر بھی کرنا پڑے تو ایسا سفر جو بغیر حرج کے کیا جا سکتا ہو تو وہ سفر کرنا چاہیے اور اس صورت کو نہیں اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے مجبوری کی حالت میں کر سکتا ہے مجبوری نہیں ہے اور سفر میں حرج بھی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے جائیں تھوڑا سا اور اپنا علاج وہاں سے کروائیں اگلا سوال پوچھا ہے جو جائے گا مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت پہ پوچھا ہے جی فرقان اللہ نے لکھی مروت سے اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ چار دفعہ وقت رکا تھا کہ ہمارے علاقے میں چار دفعہ وقت رکا تھا ایک اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے کیا یہ بات درست ہوگی جی جی محراج کے بارے میں اور دو تین اور مواقع کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ اس میں وقت جو ہے وہ رک گیا تھا روایت جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں واضح طور پہ ہے کہ یوشہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لئے اللہ تعالی نے وقت کو نہیں روکا ٹھیک ہے تو اچھا وقت کے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج رک جائے اور ساری کائنات کے لئے گویا کہ وقت ٹھینہا وہ ہو تو میراج میں بھی کیونکہ فوری طور پہ سارے مراحل ہوئے تھے تو اس کی ایک توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ وقت رک گیا تھا اور وقت رکنے کی ویسے یہ کام جتنی دیر میں بھی ہوا تو وقت رکا بات ٹھیک تو اس کی بجائے حضرت ثانویر احمد اللہ علیہ نے اس کی جو توجیہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک جسد تو تھا لیکن روح کے ساتھ ایک کیفیت تھی اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خیال ہے انسان کا خیال جو ہے وہ سیکنڈوں میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور خیال کے لیے جو ہے اوقات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالی نے معاملہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو درمیان میں جتنے بھی مراحل تھے وہ ان کے لیے اوقات کی اہمیت ختم ہو گئی تھی اور اسی طریقے سے جو یہ شبہات کسی نے کیا ہے کہ وہاں پر اوپر جو ہے وہ زمہریر ہے اور سردی ہے بہت زیادہ تو وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے یا آگ ہے تو اس میں بھی فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہوایجاز ہوتا ہے تو ہوایجاز کے اندر جب کوئی چلے جاتا ہے تو وہاں کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں اور باہر کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں باہر اگر آپ کس چیز کو پھیکیں تو وہ بکھر جائے گی اور اگر اندر وہ پھیکیں گے تو وہ نیچے گرے گی تو اللہ تعالی نے جب اس طرح سے ایک روح کا ایک غلاف شاہ پہنا دیا تو اس کے بعد جو ہے پھر اوقات کی اہمیت بھی ختم ہو گئی اور وہ سارے اشکالات جو کہ عام زندگی پہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے تو وہ توجی جو ہے وہ بہت واضح سی ہے اس کی جگہ اس توجی کو اختیار کرنا کے وقت رکا ہوا تھا یہ ایک غیر ضروری توجی ہے باقی وقت کا رکنا جو ہے میں نے ارس کیا کہ سورج کا رکنا ہے تو پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ یوشہ علیہ السلام کے لیے اور پوری کائنات سے اٹھ کر جزوی طور پہ تو یہ روز کا معامل ہے یعنی ہم یہاں سے اگر مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور ہم بھی سفر کر رہے ہیں اور سورج بھی مغرب کی طرف جا رہا ہے تو ہمارا دن بڑا ہو جاتا ہے تو دن بڑا ہونے کئی مطلب ہے کہ ہمارا وقت بڑھ ہے 24 گھنٹے کے اندر تو مسئلہ حل ہو جانا چاہتا ہے لیکن ہمارا دن بڑھ ہے اسی طرح وہاں سے جب ہم مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں تو ہمارا دن جلدی سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ سارا بھی یعنی کیونکہ ہم سورج کی جو معمول کی رفتار ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں سورج کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا اس کے مخارج سفر کرتے ہیں یا اسی طرح سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جو ہے اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے تو ایک دن پیچھے چلا جاتا ہے اور مغرب سے مشرق آ جاتا ہے تو ایک دن اور یہ ہمارے معمولات کے اندر ہیں کیونکہ جہاز یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں تو تو کہہ رہے ہیں کہ جزوی طور پر وقت کا رکنا یا وقت کا تیز ہو جانا یہ تو روز کا معمول ہے اور خصوصی طور پر کائناتی طور پر اس طرح ہونا یہ یوشی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے اور باقی جگہوں پر جو اس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یعنی مسترد نہیں ہے اور اس سے بہتر توجہات اس کی ممکن ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر مفضی صاحب کا اگر اسوال پوچھا ہے طیب حکیم نے پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لوگ بیٹیوں کے رشتے دینے سے قبل پیسے مانگتے ہیں جسے شادی کے خرچ اور جہیز کا سامان دیتے ہیں کچھ والدین اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے یعنی کیا حق مار لے کر ایسا کیا جا سکتا ہے مفضی صاحب جی صرف اتنی سی بات کہ بچی کی شادی کے موقع پر کیونکہ خرچے لڑکے کے ذمہی ہیں جی بالکل اور لڑکا اگر وہ خرچے دے دیتا ہے کہ جو ضرورت کا سامان خرید لیا جائے تو اتنی سی بات تو قابل تحمل ہے لیکن جس رواج کی یہ بات فرما رہے ہیں اس میں لڑکی کے والدین جو ہیں یعنی بزابتہ مانگتے ہیں اور اس میں سے جو بچت ہوتی ہے وہ ان کے اپنی ہوتی ہے تو یہ تو ایسے دیسے کسی آزاد عورت کو گویا کہ بیچا جا رہا ہے اور یہ تو بالکل جائز نہیں ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی صورت جواز کی نہیں ہے یا ہم دوسری تعبیر اگر اس سے ہلکی کرنا چاہے بیچنے سے تو یہ ہوگا کہ یہ رشتے کے لیے رشوت لے رہے ہیں اور رشوت لینا بھی آرام ہے تو اس کی کوئی جائز صورت نہیں بنے گی کہ لڑکی کے والدین کچھ رکھیں یعنی پیسے کا مطالبہ کریں اور پھر پیسے میں سے کچھ رکھیں ہاں اگر وہ حق مہر لے کر اس سے خرچہ کر دیتے ہیں یا حق مہر سے ہٹ کر بھی لڑکی کے ذمہ ہی ہے سارے خرچے تو وہ اگر پیسے دیتا ہے اور اس سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ کرنا جائز ہے لیکن والدین کے لیے بہرحال ایک روپیہ بھی اپنے مفاد کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا صحیح بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے مصاب سے معارج نہیں کراچی سے پوچھتی ہیں اگر کسی خلاف شہرہ رسم والدین زبردستی لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو تو رشتہ داری لے جانا چاہ رہے ہیں کہ رشتہ داری نہ ٹوٹے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ذابطہ دے دی ہے کہ اللہ تعالی مخلوق انفیماسیت الخالق کہ اللہ تعالی کی نفرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ٹھیک تو جہاں پر واضح طور پر آپ کو یعنی انسانوں کی وجہ سے اللہ کی نفرمانی میں مبتلا ہونا پڑے تو وہاں تو آپ کے لئے بالکل کوئی منجائش نہیں صحیح البتہ اللہ تعالی نے جس طرح سے آپ کو استقامت اور ایمان پر پختگی عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے مسلمان کو حکمت اور فراست بھی عطا فرمائی تو لہذا ایسے موقع پر یہ کوشش کرنا کہ اللہ کا حق بھی باقی رہے اور مخلوق کا جتنا خیال رکھا جا سکے اتنا ہو جائے تو اس کی صورت کی جا سکتی ہے مثلا اگر کسی شادی کی تقریب کے اندر کوئی رسم ہے اور آپ کے والد صاحب اسرار کرتے ہیں کہ وہاں ضرور جانا ہے تو آپ وہاں اگر چلے جاتے ہیں اور جا کر رسم کے شروع ہونے سے پہلے ان سے مل لیتے ہیں تاکہ ایک رستداری نب جائے اور اس کے بعد پھر آپ رسم سے پہلے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ حکمت سے تاکہ وہ آپ سے جڑے بھی رہیں اور آپ ان کے کسی گناہ کے اندر بازابتہ شریک نہ ہو ٹھیک تو لیکن اگر آپ کو ایسے مجبور کہا جائے کہ ضرور یہاں بیٹھو اور ہر چیز کے اندر شرکت کرو تو ظاہر ہے کہ یہ چیز پھر جائے سے صحیح بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہوں میں اسامہ نے امریکہ سے پوچھتی ہیں کہ غیبت کے بارے میں سنا ہے کہ یہ سخص کی غیبت کی گئی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لیں اس وقت تک اللہ بھی گناہ معاف نہیں کرتا اب وہ لوگ یہ وفات پا چکے ہیں ان سے معافی نہیں مانگنی جا سکتی تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا نیز اگر یہ یاد نہ ہو کہ کس کی غیبت کی تھی یا اگر یاد ہو بھی صحیح لیکن ان کو بتا کر ان سے معافی مانگنے میں مزید فساد کا اندیشہ ہو تو اب اس گناہ کی تلافی کی کیا صورت ہوگی دیکھیں غیبت کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس شخص کی جس کی آپ نے غیبت کی ہے آپ نے اس کی عزت دوسروں کی نظر میں کم کی ہوتی کیونکہ آپ نے اس سے تو برہراج بات نہیں کی ہوتی آپ نے کچھ اور لوگوں کے درمیان اس سے بات کی ہوتی اس حوالے سے بات کی ہوتی تو لہٰذا اس میں اگر آپ استغفار کریں اور ان لوگوں کے سامنے توبہ کر لیں جن کے سامنے آپ نے ذکر کیا ہے تو بس یہ کافی ہے آپ کو جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو بتانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ پہلے اسے بتائیں گے پہلے اس کو تکلیف دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس سے معفی مانگیں گے یہ تو ایک اضافی گناہ ہو جائے گا حضرت حالویر احمد اللہ علیہ کو کسی نے آکے کہا کہ حضرت آپ کو فلاں فلاں یہ کہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو پیٹ پیچھے کہتا تھا تم نے تو میرے موہ پہ کہہ دیا تو موہ پہ کہنے سے انسان کو زیادہ برا محسوس ہوتا ہے تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ غیبت جو ہے اس کے لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اگر اسے پتا نہیں تو پھر اس کے سامنے معفی مانگنے کی ضرورت نہیں اگر اس کو پتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے ذہن میں ہوگا اس کے دل میں ہوگا کہ یہ شخص میرے غیبتیں کرتا ہے تو آپ جا کر اگر اس سے معفی مانگیں گے تو سندما تو پہلے کا ہوا ہوئے اب کمی آ جائے گی اس صورت میں آپ کو اس سے معفی مانگنی چاہیے باقی اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اب وہ ممکنہ صورت نہیں ہے کہ آپ جا کر معفی مانگیں اور ایسی صورت ہے کہ معفی مانگنی چاہیے تھی اس کو پتا تھا تو ایسی صورت میں آپ اس کے لئے کسرت سے استغفار کریں کسرت سے اس کے لئے اسالِ ثواب کریں اور اس کے لئے صدقے وغیرہ کہت امام کریں تو امید اللہ تعالی جو ہے قائمت کے دن اس کو آپ سے راضی فرما دیں ماشاءاللہ بہت بہترین جواب دیا نسخہ بتایا بڑا زبردست قسم کا معافی مانگنے کا غیبت سے جاتے ہیں مفتی آب شاہ صاحب کے حدوت میں سوال ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کا خون مسلمان عورت کو چڑھانا ٹھیک ہے جی آزا یا انسانی اجزاء کی پیونکاری کا جو مسئلہ ہے اس میں مسلمان اور کافر کے درمیان فقہان کوئی فرق نہیں کیا ہے مسلمان کے انسان کے آزا بہیسیت انسان وہ محترم ہیں اور اسی وجہ سے عام آلات پر اس کی گنجائش نہیں ہے جو گنجائش دی گئی ہے خون کی پیونکاری کی مثلاً گنجائش دی گئی ہے تو اس میں بھی اصولی طور پر کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مسلمان کا خون لگا سکتے ہیں کافر کا بھی لگا سکتے ہیں بہرحال اثرات وغیرہ کے لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کا خون لگایا جائے صحیح جی حدیث شریف میں جو زیارت کا ذکر ظاہر ہے کہ وہ تو ملاقات سے متعلق ہے اور اس قسم کی زیارت کے دور سے زیارت ہو رہی ہوئی ہے تو اس زمانے میں متصور بھی نہیں تھی لیکن بہرحال جو اس کا مقصد ہے کہ والدین کا احترام ہو والدین کی قدر و منزلت ہو اور ان کو دیکھ کر خوشی ہو تو اس علت اور مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ویڈیو کال سے بھی کسی نہ کسی درجہ میں تو والدین کی خوشی اور احترام کا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو اس پر بھی زیارت کا ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے بہرحال بالمشافہ ملاقات کا جو ثواب ہے تو اتنا ثواب تو ظاہر ہے کہ اس میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے بالمشافہ ملاقات کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے اگلا سوال پوچھا ہے وہ محمد نیاتک سے پوچھتے ہیں کہ پروگرام میں شرکت کا موقع ملا جہاں میں نے اپنے جوتے رکھے واپسی پر وہاں میرے جوتے موجود نہیں تھے بلکہ اسی نمبر کے پرانے جوتے موجود تھے کافی انتظار کے بعد جب میرے جوتے نہیں ملے اور ان کو کسی نے نہیں اٹھایا تو وہ میں جوتے لے کر چلا گیا کہ کیا یہ میرے عمل درست ہے اگر نہیں تو میرے لئے حکم کیا ہوگا جی جب ان کے جوتوں کی جہاں انہوں نے جوتے رکھے تھے وہیں دوسرا جوتا رکھا ہوا ہے اور اسی نمبر کا ہے تو اس سے اگر ان کو غالب گمان اس کا ہوا ہے کہ یہ وہ آدمی اس جوتے کے بدلے میں چھوڑ کے گیا ہے غلط فہمی میں یا کسی جان بوجھ کر اور ان کو یہ غالب گمان ہو جائتا ہے تو اگرچہ ان کے لئے یہ مباہ ہے اس کو یہ لے سکتے ہیں بارال اس میں ایک احتمال چونکہ یہ بھی ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہو یا ایسا نہ ہو جیسے یہ سمجھ رہے ہیں تو اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ اس کے استعمال سے پریز کریں لیکن اگر غالب گمان اس کا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر یہ استعمال کرنا جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے وہ پوچھا ہے جی امجد علی سمرو نے کہ حجامت کا کام شرعن کرنا کیسا ہے شرعن جی حجامت حجام کا جو کام ہے اس میں بہت سارے کام جائز بھی ہیں اور بعض کام ناجائز بھی ہیں تو جو ناجائز کام ہے وہ تو کرنا جائز نہیں ہے جیسے ڈاڑی شیو کرنا ہے یا سر کے بالوں کے ڈیزائن بناتے ہیں بعد آدھا سر مندواتے ہیں جس کی حدیث شریف میں مانت آئی ہے تو اس قسم کے کام کرنا تو جائز نہیں ہے اور ان کی آمدن بھی حلال نہیں ہوگی باقی جو جائز کام ہیں تو وہ جائز ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ ہو چکا ہے اس سے آگے والا تلہہ نے مسکت سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے دن میں مولی صاحب کا بیان سنا وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن سننے سے بھی جادو ہو جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو تو اللہ نے شفا کہا ہے اور جس طرح اس کا پڑھنا سواب ہے اس طرح اس کا سننا بھی سواب ہے مزید یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تو اللہ کا ذکر ہے لہٰذا اس کے سننے سے جادو کیسے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کا اثر جو ہے یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرقین نے مشہور کر دیا کہ جادوگر ہے اور لوگ ان کا کلام نہیں سنتے تھے تو اس موقع پر بھی بعض لوگوں نے جب کلام سنا تو وہ ایمان لیا ہے تو متاثر تو کرتا ہے اب یہ متاثر کرنے کو کسی نے ہو سکتا ہے اس تعبیر سے ذکر کر دیا ہو تو یہ جتنے بھی احتمالات لے کر آپ نے سوال کیا یہ اگر انہی سے پوچھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی ان کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابھی اللہ سوال پوچھا ہے بنتی علی نے کراچی سے کیا مانگتے ہوئے اللہ پاک سے حیاء کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ اللہ پاک تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جی بے شک اللہ تعالی دلوں کے حال جانتے ہیں اور ہم کس درجے میں مانگ رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے اور کس نیت سے مانگ رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کی پاس مانگنے کے لئے تو کوئی اور ذات نہیں ہے تو اگر وہ اس میں حیاء کرے گا حیاء کمانا یہ ہے کہ اس میں سوچے گا کہ مانگو نہ مانگو جب تک پورا اطمان نہ ہو نہ مانگو تو یہ مناسب سوچ نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا ایک حربہ معلوم ہوتا ہے جو آپ کو مانگنے سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں اور مانگنے میں اگر کوئی آپ کو تعامل ہے یا کوئی اشکالات ہیں وہ مانگتے مانگتے دور ہو جائیں گے تو اس کی جگہ گناہوں کے کرتے ہوئے انسان کو حیاء کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہیں چھپ نہیں سکتا اللہ سے تو وہاں پر اس کو حیاء کرنی چاہیے مانگنے میں حیاء کرنے کا کوئی مطلب نہیں لیکن شیطان وہاں پہ حیاء کرنے کی توجہ نہیں دلاتا لیکن مانگتے بھی حیاء کرنے کی توجہ دلاتا تو اس وجہ سے میں نے ارس کیا ہمارے مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی مولوی ہوتا ہے یعنی یہ کہ شیطان ہر ایک کو اس کے لحاظ سے یعنی ترغیب دیتا ہے اور اس کو ورگلاتا ہے تو یہاں پر ہم جب مانگنے جاتے ہیں تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم مانگیں نہ مانگیں یا کم سے کم مانگیں اور اس میں پھر وہ اس طرح کے ہیلے ذہن میں ڈال سکتا ہے تو ان سے بچنا چاہیے مانگنا چاہیے اللہ کے سواب کون ذات ہے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے بنت علی نے اور وہ پوچھ رہے ہیں کسی عام شخص کا کسی بزرگ یا مفتی صاحب سے بیعت کرنا کیسا ہوگا جی کوئی بھی متبع سنت سیول اقیدہ بزرگ ہوں چاہے وہ عالم ہوں یا نہ ہوں لیکن مستند ہوں ان کا ایک سلسلہ ہو اور پیچھے سے علماء کا ان پر اعتماد ہو تو ایسے تمام حضرات سے ان کے علاقے میں جن کی بھی مناسبت ہو ان کا بیعت ہونا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیعت فرمایا کرتے تھے اور بیعت کی کئی انواہ تھیں تو بیعت جہاد بھی ہوتی تھی بیعت ایمان بھی ہوتی تھی تو بیعت سلوک بھی ایک مستقل بیعت ہے جو مردوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے گناہوں سے بچنے پر اور عورتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے تو یہ بیعت ثابت ہے اگر جس سے کی جا رہی ہے اس سے استفادہ کرنا ممکن ہے اور وہ مرتبع سنت ہے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو خود بیعت کرنا یہ ایک اچھا مسلون عمل ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ ہمیں ایک رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم اگر دو تین دن نہ بھی نہائیں تو ہمیں اپنی بھو محسوس نہیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا دوسرا آدمی بہوش ہو رہا ہوگا لیکن وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو کوئی بدبنی آئی تو بلکل اسی طریقے سے انسان کو اپنے گناہوں کا بھی اندازہ نہیں ہوتا لیکن اگر اپنے حالات وہ کسی اور کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اس کا آڈٹ کرتا ہے اعتصاب کرتا ہے تو یہاں پر اس کے گناہوں کے سامنے آنے کا امکان بھی بڑھتا ہے اور بچنے کا امکان بھی بڑھتا ہے تو یہی یعنی بیعت کی حقیقت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو اصلاحی خط لکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے مجرب طریقہ ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے مہت شکریہ حمد صاحب کا تفسیر سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے محمد نے آز دی سعودی عرب سے کہ اتعاط اور اتباہ میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ کوئی شرح اصطلاحات تو نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس طرح سے فرق کر لیتے ہیں کہ اتعاط کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی مان لینا اور اتباہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو سنت چیز ہے کسی نے بتائی ہے آپ نے اس پر عمل کر لیا ہے لیکن یہ کوئی ایسی شرح اصطلاحات نہیں ہیں اور عام طور پر جن لوگوں پر اس طرح سے فرق کر کے اتراز کیا جاتا ہے جو عام طور پر مقلد کہلاتے ہیں ہنفی یا شافی وغیرہ وہ اس طرح کا فرق نہیں مانتے تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جن مشتہدین کی اتباہ کرتے ہیں یا ان کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا دین بتاتے ہیں ہم اس لئے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتے ہیں اور ہمیں مشتہدین سے زیادہ محبت ہے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو شخص کوئی کام کرتا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا عقیدہ ہے کیا نظریہ ہے کیا مقصد ہے اگر ہم اپنی استعلاعات قائم کر کے دوسروں پر رد کرنا شروع کریں گے پھر تو دنیا میں رد کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی صحیح العقیدہ متبع سنت سے رہنوائی لے کر آپ چل رہے ہیں تو ہم خود کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور سیدھا رستہ ان کا جن پر آپ نے انام فرمائے جو آپ کی طرف متوجہ ہے اس کی پیروی کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہے اس کی پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں تو یعنی کسی اور شخص کے پیچھے چلنا لیکن اس معنی میں نہیں کہ بس وہ جو کہے گا میں کروں گا چاہے وہ اللہ نے فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو بلکہ اس معنی میں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے اور جیسے میں علمِ طب میں دکٹر کی رائے پر عمل کرتا ہوں ایسے میں اپنی شریعت کے علم کے اندر جو ہے مشتہد کی رائے پر عمل کرتا ہوں تو اس معنی میں جو آپ لے کے چلیں گے تو اطاعت اور اتباہ میں کوئی فرق نہیں صحیح بہت شکریہ اگلی سوال پوچھا ہے اور آخری سوال ہے سب سے وہ پوچھا یہ ہے کہ سنائے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بڑے جانور انسان پہنچاتے تھے جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بات یعنی اس طرح سے نہیں ملی اور جہاں تک مضبوط قد و قامت کی بات ہے تو خود آدم علیہ السلام وہ ساٹھ زرا کے تھے اس زمانے میں تو قد بہت اچھے ہوتے تھے تو اس لحاظ سے آج کل جو ہمارے ذہن میں آئے کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بقیہ علاقوں کے لوگ اتنے مضبوط نہیں ہوتے تو اس زمانے میں یہ کوئی خاص تقسیم نہیں تھی اور بعد میں نوح علیہ السلام کے ان میں ہام وہ سیاہ فارم ایک نسل وہاں سے چلی ہے تو بظاہر یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ درست نہیں بہت شکریہ جائیں گے مفتی آبے شاہ صاحب کی خدرت میں اور سوال پوچھا ہے جناب انوار الدین نے کراچی سے پاکستان سٹیٹ لائف کوپریشن میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر جواب کرنا کیسا ہے کمیشن بیس پر جواب کا کیا حکم ہے کہ اگر اتنے لوگوں کو انشورنس کے لیے آمادہ کیا جائے تو اتنے کمیشن آپ کو ملے گا تو اس کی تھوڑی سی تفسیر افصال بتا دیں جی سٹیٹ لائف کا جو طریقہ کار ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے اس میں غرر بھی ہوتا ہے انسرٹینٹی اور اس میں جوئے کا انسر بھی ہے اور اس میں ربا کا انسر بھی ہے تو کنونشنل انشورنس جتنے بھی ہیں ان کے کسی ایسے ڈپارٹ میں کام کرنا کہ جس کا انسودی معاملات کے ساتھ کام ہو جیسے انہوں نے ایکاؤنٹنٹ کا لکھا ہے کرنے کی جو وجرت ہے وہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے ڈاکٹر عبدالرحمان نے کافی تفصیلی سوال ہے اور بلوجستان سے پوچھ رہے ہیں ہمارے ہاں کمیٹی کے سسٹم چل رہا ہے یعنی چھے یا اس سے زائد بندے روزانہ کی بنیاد پر کچھ رقم جمع کرتے ہیں اور مہانہ ٹاؤس کرتے ہیں یا ایک دو مہینے گزرنے کے بعد ایک جگہ ٹاؤس کر کے سب کے مہینے معلوم کرتے ہیں اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلی کمیٹی اس کی ہوگی جو اپنے ساتھ سب کی رقم جمع کرے گا اور سب کا ذمہ بھی اٹھائے گا اگر کوئی بندہ درمیان میں کسی وجہ سے کمیٹی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے بشرت ہے کہ اپنی جمع کی ہوئی رقم اسے وقت پر ملے گی جب اس کا مہینہ پہلے سے مقرد کیا گیا ہے تو اس کی شریح حیثیت مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں کہ یہ سارا جو کمیٹی کا سسٹم ہے ہمارا کیسا یہ جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو کیوں ناجائز ہے تو کیوں تفصیل پڑی سے جی کمیٹی ڈالنا یا بیسی ڈالنا جو معاشرے میں معروف ہے اس کی حقیقت فقی طور پر یہ ہے کہ یہ دراصل ایک دوسرے کو قرض دینے کی ایک ترتیب ہے تو اس میں جو آدمی جو قص جمع کرواتا ہے وہ اس کی طرف سے قرض ہوتی ہے اور جس کو وہ کمیٹی ملتی ہے وہ قرض اس کا اس کے ذمہ میں بن جاتا ہے اور قرض کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر جو مدت ہم مقرر کرتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد میں واپس کروں گا وہ مدت شرعن لازم نہیں ہے جنہی قرض خواہ جو ہے وہ اگر قرض دے کے کہے کہ ایک مہینہ بعد آپ سے لوگا اور اگلے دن وہ آ کے کہے کہ میرا قرض لوٹا دو تو اس کے اندر عجل لازم نہیں ہے لیکن انتظامی طور پر اگر یہ اس طرح تے کر لیتے ہیں سب راضی ہیں اور وہ تے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نمبر مقرر کرتے ہیں ٹاس کر کے یا ویسے ہی مہینے مقرر کرتے ہیں اور اس کی یہ پابندی بھی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنا جائز ہے باقی یہ تے کرنا کہ جو انتظامات سنبھالے گا وہ پہلی کمیٹی لے گا تو یہ بھی اگر باہمی رضا مندی کے ساتھ ہو تو اس میں بھی شرعن کوئی حرج نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار معروف ہے بی سی ڈالنے کا اس کی گنجائش ہے باقی جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی درمیان میں اپنے رقم واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو انتظار کرنا ہوگا جب اس کا نمبر آئے گا تو یہ اگر تے بھی کیا گیا ہو تو یہ شرط چونکہ لازم نہیں ہے تو اس لیے انتظار کرنا شرعن اس پر لازم نہیں ہوگا اس کو اس کی رقم فوری طور پر حق ہوگا کہ وہ جتنے لوگوں نے کمیٹی لے لی ہے وہ ان سے اپنی قسط وصول کر لیں بہت شکریہ ہم صاحب کا اگلا سوال پوچھا ہے عبدالواحد نے بلکہ اس سے پہلے سبا خان ہیں انگلٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ عصہ پہلے میری والدہ نے مجھے دو قرآن پاک بجوائے تفسیر والا اور سادہ اب والدہ کا جو انتقال ہو چکا ہے تو کیا والدہ کو عصہ سواب کی نیت سے میں وہ قرآن پاک مسجد میں رکھوا سکتی ہوں یا مجھے خود ہی پڑھنا ہے جبکہ میں تجوید والے سے پڑھنے کو ترجیح دیتی ہوں تاکہ میری تجوید بھی بہتر ہو تو وہ اس بارے میں تفصیل جانا چاہ رہے ہیں جی ان کی والدہ نے جب قرآن پاک ان کو بجوائے تو بظاہر انہوں نے ان کو گفٹ دے دی ہیں تو جب گفٹ کسی کو دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور وہ اس میں جیسے چاہے جائز تصرف کر سکتا ہے تو یہ اگر ان قرآن پاک میں خود نہیں پڑھنا چاہتی ہیں خود کی تجوید والے قرآن پاک میں پڑھنا چاہتی ہیں تو ان قرآن پاک کو ان کے لئے بلکل جائز ہے بلکہ بہتر ہے کہ اس کو مسجد میں یا کسی مناسب جگہ میں وقف کر دیں جہاں اس کو دوسرے لوگ قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کی والدہ کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی سوال عبدالواحد نے پوچھا بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب جنازہ ان کی دکان وغیرہ کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ لوگ جنازے کے ساتھ چالیس قدم چل کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں کیا اس طرح کرنا درست ہے اور اس طرح چالیس قدم چل کر واپس آنے کی کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں جنازہ کے ساتھ چالیس قدم چلنے کی فضیلت نہیں ہے خاص طور پر صرف چلنے کی بلکہ جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے اور کتب فقہ میں بھی اس کا ذکر ہے وہ چالیس قدم جنازہ اٹھانے کی فضیلت ہے کہ چالیس قدم تک جو جنازہ اٹھاتا ہے تو ایک حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ من حمل جنازتاً اربعین خطوتاً کفرت لہو اربعون کبیرتاً کہ جو آدمی چالیس قدم جنازہ اٹھا کے چلتا ہے تو اس کے چالیس قبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ من حمل جوان بس سریر الاربعہ کفر اللہ عنہ اربعین کبیرتاً کہ جو چارپائی کے چاروں کونوں کو چالیس قدم اٹھاتا ہے تو اس کے چالیس بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ جو روایات ہے اس میں فقہ اکرام نے اس طریقے سے تطبیق بھی کی ہے ایک خاص طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلے دائی طرف سے وہ اگلی طرف دائی طرف سے وہ دس قدم اٹھائے اور پھر اسی دائی طرف کے پچھلی طرف سے دائی دس قدم اٹھائے پھر ماہی طرف سے آگے سے پھر پیچھے سے اس طریقے سے چاریس قدم پورے کرے تو اگر کسی کو اس کا موقع مل جائے اور وہ اس پر عمل کر لے تو اس پر وہ فضیلت ہے کہ اس کے چالیس گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جنازے کے سات چالیس قدم چلنا جنازہ اٹھائے بغیر اس کی خاص فضیلت نہیں آئی ویسے اس طرح فضیلت آئی ہے کہ قدیش شریف میں ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ جنازے جنازہ تک جاتا ہے جنازہ پڑھنے تک تو اس کو ایک مجھ سواب کا ملتا ہے اور جو قبرستان تک ساتھ جاتا ہے تو اس کو دو مجھ سواب ملتا ہے تو اس لحاظ سے جنازہ کے ساتھ جانے میں سواب ہے تو بہتر اور صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جنازہ میں شریک پی ہوا جائے اور اگر انسان کے پاس وقت ہو تو قبرستان تک بھی جائے لیکن اگر کوئی قبرستان تک نہیں جاتا اور صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے تو یہ بھی کافی ہے بہرحال جنازہ میں شرکت اگر ممکن ہو اور اس کو کوئی آدمی چھوڑتا ہے صرف چند قدم ساتھ چلتا ہے تو یہ مناسب طریقہ نہیں بہت شکریہ عبوظ صاحب کا بڑا تفصیلی جواب دیا اگلا سوال پوچھا ہے ام حسان نے کیا ہر مفتی ہر مسلمے فتوہ دے سکتا ہے یا ہر معاملات کا الگ الگ مفتی ہوتا ہے اس میں مائر ہوتا ہے جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو افتا کا میدان ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک اختصاصی میدان ہے جیسے کہ دیگر اختصاصی میدان ہوتے ہیں تو ہر مفتی میں کچھ چیزیں تو مشترکہ طور پر ایسی ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ کے مفتی کے لیے وہ جاننا ضروری ہے اگر وہ بنیادی چیزیں وہ نہیں جانتا ہے تو وہ تو فتوے کا حال ہی نہیں ہے لیکن ان مشترکہ چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر مختلف میدانوں سے متعلق مختلف صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی اب تو آغاز بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے خاص طور پر معاملات کا ایک مستقل تخصص ہوتا ہے تو جو اس معاملات کا تخصص کرتا ہے تو اس کو معاملات کے مسائل میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگر ابواب میں بھی اس کو وہ بصیرت حاصل ہو ویسے بھی فقاہ کرام نے اصول یہ ذکر کیا ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ تجزی کو قبول کرتا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ایک عالم ایک مفتی ایسا ہو سکتا ہے کہ دین کے مسائل کی ایک خاص قسم میں اس کو مہارت حاصل ہو دوسرے میں اس کو مہارت حاصل نہ ہو تو یہ بات بالکل درست ہے کہ خاص خاص فیلڈ کے خاص خاص مفتی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود الحسن پوچھنا چاہ رہے ہیں لاہور سے کہ عدالتی نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ جائز ہے یا نیم صاحب عدالتی نکاح سے اگر ان کی مراد کوٹ میرج ہے تو کوٹ میرج کی جس کی عام طور پر صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ اپنے اولیاء کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر جا کے وہاں نکاح کرتے ہیں تو وہ تو بالکل ایک غلط طریقہ ہے اور مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ شریعت نے نکاح کا اختیار وہ اولیاء کو دیا ہے اگرچہ اولیاء کو بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کی پسند نہ پسند کی خیال رکھیں لیکن یہ ہے کہ اولیاء خود یہ کام کریں یعنی کہ اگر خواتین خود اپنا نکاح کرنے لگ جائیں گی تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی مسلحت کی ریایت نہیں رکھ سکتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر جذباتی ہوتی ہے اور جذبات میں آ کر وہ ایسا فیصلہ کر لیتی ہے جو خود ان کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو اس لیے عام آلات میں یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے اور باقی یہ کہ وہ نکاح درست ہو جائے گا یا نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر غیر کفو میں ہو یعنی ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو جو ہمپلہ نہ ہو یا مہارے مثل سے کم پر ہو نکاح تو چونکہ وہ خاندان والوں کے لیے عار کا باعث ہوتا ہے تو بعض فقاہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو تو جائے گا لیکن خاندان والوں کو اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہوگا لیکن فتوہ یہ ہے کہ غیر کفو میں اگر نکاح ہوگا تو نکاح منعقید ہی نہیں ہوگا اور اگر غیر پلہ کے ساتھ ہو تو وہ نکاح پر منعقید ہو جائے گا ٹھیک بہت شکریہ ناظرین مقرم اور آج کا پروگرام اپنے تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ اپنے انتتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کل آپ ازرات کی خدمت میں نئے سوالات لے کر اپنے سینئر تین مفتیان اکرام کی پینل کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ